سبھی کسان بھائیوں اور پشو پالک بیروں کا ہمارے یوٹیوب چینل انیمل گیان میں بہت بہت سواقت ہے کسان بھائیوں اس سے پہلے کہ ہم آپ سے انیمل سے ریلیٹڈ کوئی جان کری سانجھا کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں کسان بھائیوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ریڈ ڈین نسل کی گائیں کے بارے میں اور اس کی پہچان ہم کیسے کر سکتے ہیں اور اس کی ملکی پرڈکشن کتنے کیجی کی ہوتی ہے بھائیوں اس ویڈیو میں جو آپ گائے کی پکچر دیکھ رہے ہوں اس کا نام ہے ریڈ ڈین کسان بھائیوں یہ ایک فورن کنٹری کی گائیں کی نسل ہے اور یہ نسل ڈین مارک میں پیدا ہوئی تھی کسان بھائیوں ریڈ ڈین گائیں کی پہچان ہم کر سکتے ہیں اس کے گوڑے لال رنگ سے جیسا کہ اس کا نام ہے ریڈ ڈین کاؤ کسان بھائیوں اس کے علاوہ اگر بات کریں اس گائیں کی ہائٹ کی تو اس گائیں کی ہائٹ نہ تو بہت زیادہ اوچھی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی ہائٹ بہت زیادہ کم ہوتی ہے درمیانی سی ہائٹ والی یہ گائیں ڈین مارک کی بہت ہی مشہور ڈیری فارمنگ کی ایک نسل ہے اس گائیں کے دودھ میں فیٹ کی مطرہ چار پرسنٹس سے لے کر چار پرنٹس پرسنٹ کے بیچ ہی رہتی ہے کسان بھائیوں یہ گائیں اپنے اوستن ایک سوئے میں پنتالیس سو سے لے کر پچمنجہ سو کیجی کا دودھ دیتی ہیں کسان بھائیوں اگر بات کریں ہم اس گائیں کے ہوانے کی اس کے اڈر کی تو اس گائیں کا اڈر کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے اور جب جی گائیں اپنی برد اوستہ میں بڑاپے میں چلی جاتی ہیں تو اس کا جو لیوہ ہوتا ہے اڈر ہوتا ہے وہ لٹک جاتا ہے اور یہ بھی ایک سمسیہ ہے اس ریڈ ڈین گائیں کی اور کسان بھائیوں ہمارے پنجاب میں یہ گائیں مکس بریڈنگ کے لیے ورتی جا رہی ہیں اور باقی سٹیٹس میں بھی اس گائیں کو مکس بریڈنگ کے لیے پشو سدار کے لیے ورتا جا رہا ہے کسان بھائیوں اس نسل کی گائیں کو لوڑ کے انسار ہی چارہ کھلائیں فلی دار چارہ کھلانے سے پہلے اسے سوکھا چارہ جرور کھلائیں تاکہ اس گائیں کو بدحجمی نہ ہو جائیں کسان بھائیوں ہمیں اس گائیں کی نسل کو لوڑ انسار ہی چارہ کھلانا چاہیے مکس بریڈنگ کے لیے یہ گائیں ایک بہت ہی ودیہ وکالپ ہے کسان بھائیوں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور نال ہی پریس کرو گھنٹی کا بٹن تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ پائے دھنیواد